پہلی چیز جیسے دلی میں ترکے دکھایا ویسے ہی اترا کنٹ کے اندر ہماری سرکار رنے دیل تین سو یونٹ بجلی تک ہر قریبار کو مفت بجلی دیا دلی میں دو سو یونٹ بجلی مفت بجلی دیا دو سو سے چار سو یونٹ کے بیچ میں ہاف رنگ دیل ہے ہاف رنگ دیل تو یہاں پہ اس کے لیے ہم نے ایک الگ بھو کر دیا کہ ایبریج کر کے تین سو یونٹ وہ ہاف والا کنسپ بھی رکھا تین سو یونٹ فلائر تین سو یونٹ تک ہر قریبار کو مفت بجلی دی جائے دوسری بار ایسے پچھلے کئی مہینوں سے ہمارے کارکار کا گاؤں گاؤں چاہیے ہیں ایسے کئی پریوار دیکھنے کو ملے ایسے کئی بل دیکھنے کو ملے کہ لوگوں کی گلت بلائے ہوئے ہیں اور کئی بار ہوتا ہے کہ جانگوش کے گلت بھیجے جاتے ہیں ساٹھ جانگوش بھیجے جاتے ہیں اب وہ بچارہ جب خیل کرانے جاتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں بس ریال دے بے تیرا بل مام کرنے ہیں ہوتا ہے تکی بار جب خیل کرنے کے لیے ساری مشینری بھی لگانے پڑے تو وہ کم پڑے گا تو دوسری بات پرانے بل ماسک کیے جائیں پرانے بل نہیں کرنے پڑیں گے ایک نئے سیرے سے شروعات کی جائیں تیسری چیز کوئی پاورکٹ نہیں رہے گا دن دن میں کرتے بھی خیل کریں اترا خند میں چوبیس بھیجلی دیں گے فری بجلی کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بجلی کم دیں گے پوری بجلی پہنگے چوبیس گھنٹے بجلی دیں گے موسک بجلی دیں گے دلیوے جب میں مکشو نتری بنا دو جار پندرہ مکشو اس کی بار مہاری سکھا دیں گے کسانوں کو اترا خند کے کسان کو موسک بجلی دیں گے آج یہ کسان بچارہ گریب آدھ گے سب سے گریب آدھ گے اور اس کسان سے بھی بجلی کے پیسر دیں گے اگر اس کو تھوڑی سی ہم سہولیت دے دے لے تو اس کی جیب میں تھوڑے سے پیسے آ دیں گے اس کی جیب میں تھوڑے سے پیسے آن گے تو بچوں کو اور اچھے درکھوں گے تو چوتھی بار کسانوں کی بجلی کھیتی کی بجلی مہت دی گیا آج یہ بجلی کے کھیترے میں ہماری پہنڈی گارنٹی ہے سب سے پہلے سرکار بننے کے بعد پہلی قدم سے آپ کی تین سو لٹو بجلی میں ایسے بھی نہیں کہہ رہا کہ سب سے پہلے سرکار بننے کے بعد پہلی قدم سے سب سے پہلے سو لٹو بجلی